السلام علیکم دوستو کیا افغانستان سپر پاور بننے جا رہے ہیں؟ تاثنہ تاپوس کو مچتے کیا واقعی افغانستان سپر پاور جڑی گی کا سپر پاور جڑی گی تا ویڈیو آخر اپو رہو گر جتا سپتہ ہوا لگی ناظرین اکرام پچاس سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ملک افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل تیہ کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے افغانستان اس وقت ایسے ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے یہ مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سن دو ہزار پچیس تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والی افغانستان کی ایک جلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالب علموں کے بارے میں تمام دنیا کا یہی خیال تھا کہ افغان طالب علم جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت کرد تھے امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے تو دوسری طرف مسلسل پچاس سال تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے ان کے پاس سروائیول کے لیے نہ تو کوئی ذر مبادلہ کے زخائر ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں لیکن ناظرین اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے افغانستان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ یہ تھا کہ انہیں اپنے چھپے ہوئے مادلی زخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ ایکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین یہ وہی چھپے ہوئے زخائر تھی جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان زخائر کو ہتیانے کے لیے افغانستان میں دکے کھاتا رہا لیکن دوستو افغان طالب علموں نے بڑی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ زخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم کروڈائل سونا تیل اور دوسری مادنیات کے زخائر کے نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حاملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کی آفیسز کے گھروں میں منتقل کر دیے گئے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے بلکل دور رہ سکیں جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر خدائی کا کام شروع کر دیا گیا جب افغانستان میں خدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے لیتھیم کے زخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں ایکانومی کا ٹائگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے میں افغانستان کی بات کرنا ہوں اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا ہے یہ سارا ٹائٹل اور افغان طالب علم اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے زخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنہ کو پیشکش کی اور انہوں نے قبول کر لیا اور ان کے مختلف کمپنیوں کا اپنے ملک میں کانکنی اور ان زخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی پیشکش کی اور چائنہ نے قبول کر لی چائنہ نے کروڈ آئل لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی اور اس زخائر کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر کھڑا ہوا ہے اور اب اس کے پاس وہ تمام زخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دوستو ضروری ہوتے ہیں ناظرین افغان حکومت نے بڑی اقل مندی کے ساتھ اور اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسری پروجیکٹ میں بھی کام شروع کر دیا جن میں سب سے پہلے چائنہ کی مدد سے افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑی شہرہ بنانے کا آغاز کیا تھا اور ایک ایسی شہرہ یہ جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا اس شہرہ کے بننے سے پاکستان کے شہرہ کرا کرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی ہے اور مزید یہ کہ افغانستان میں دو جدید شہروں کی تیز رفتار اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی استعمال کے ذریعے تیاری کا کام بھی جاری ہے جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبائی اور قطر میں بدلنے جا رہا ہے افغانستان کی جنگ سے تباہال یہ شہر سن دو ہزار پچیس تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں جو کہ ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر قائم امارات رکھنے والا ملک بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا تو دوسری طرف وہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے ان شہروں کی تعمیرات میں استعمال ہونے والے تمام مشینری اور مسلوات باہر سے درامت کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کے پوری کوشش کی گئی ہے اور بڑی ذہانت اور اکلمندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کی امارات کو بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسا پروجیکٹ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے کوش ٹیپا کنال کوش ٹیپا کنال کے نام سے ایک سال تک یہ ٹیپا کنال جو ہے مکمل ہو جائے گا یہ پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مسلوی دریا بنانے کا اعزاز رکھنے والا ملک بن جائے گا تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتلے اور بنجر ملک کو ایک ذرخیز اور ذری ملک بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غزائی اجناس برامت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے تمام بڑے ممالک غزائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے جو افغانستان کی ایکانومی میں ایک بہترین سنگمیل ثابت ہوگا اور اس سے حاصل شدہ ذریع مبادلہ کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے بھی کام میں لانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں ٹی اے پی آئی پائپ لائن منصوبے کی شکل میں بھی دیکھنے میں مل رہا ہے یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنایا گیا تھا جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے التوا میں رہا لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کیا جا چکا ہے ترک افغانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی جو کہ پہلے افغانستان پھر پاکستان اور پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیای علاقوں میں پہنچ جائے گی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریبا کام مکمل ہونے جا رہا ہے جو کہ ترک افغانستان کی گیس کے زخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خودکفیل کرنے جا رہا ہے یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے زخائر کی فرامی کا باعث منے گا بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹ پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکے گا دوستو جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹ سی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک و اپلاس اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے ظاہر ہے جب ان پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع بھی میسر آ رہے ہیں جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں بھی سمالنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں افغانستان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام پروجیکٹ پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے امپورٹ نہ کیا جائے بلکہ جو سہولیات ان کے پاس اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں انہیں اچھی طریقے سے یوٹلائز کیا جا سکے ان کی انجینئرز بڑی اکلمندی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی پرانی مشینری کو نہ صرف اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اس پروجیکٹ سے مشینری کو دوسرے پروجیکٹ میں منتقل کر رہے ہیں وہ لیتھیم اور دوسرے مادنی زخائر کو فوری طور پر کان کن بھی کر رہے ہیں اور انہیں زخائر کو ساتھ ہی عوامی فلاح و بیبود کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں یہ سن دوہدار پچیس تک مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹ ہیں دوستو جو کہ چند سالوں میں ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے